لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو وہاں اپنے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر بسا کر جا رہا ہوں یہاں تو انہیں رزق قطع فرما فلوں سے اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا اور دعا خلیلی کا دعا خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکٹ میں ہر موسم کا فل جا وہ بارہ مہینوں میں آپ کو ملے گا اور ہر جگہ سے اچھی کولیٹی میں ملے گا یہ برکت ہے دعا ابراہیم کی علیہ السلام اور پھر جوک در جوک لوگ آتے بھی ہیں لوگوں کی دلوں میں محبت ہے کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ مکت المکرمہ جانے کی تمنا نہ کرتا ہو حرم خدا دیکھنے کی تمنا نہ کرتا ہو اور چونکہ اب تو دور ابراہیمی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دور آیا تو ہمارے آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی اور پھر وسال مدینہ منورہ میں ہوا تو ہمارے لئے تو دوری خوشی ہے کہ ہم جب مکہ شریف جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت کی حاضری بھی جو ہے وہ ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ دربار رسالت کی حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر قابط اللہ شریف کی زیارت کا شرب بھی حاصل کرتے ہیں قابے کا نام تک نہ لیا طعبہ ہی کہا پوچھا تاہم سے جس نے کے نوزت کی در کی ہے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اسل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اللہ اکبر تو بڑی شان والا حرم ہے اللہ کا اور اس کی بڑی برکتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر جب آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قدموں پر چلنے لگے اور شعور کی منزلوں پر یوں تو اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہی ہے باشعور لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لئے جب آپ کی عمرو شریف جو ہے وہ پہنچی کہ آپ کسی کام کرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ قابط اللہ شریف بنائیں یعنی وہی بنا جو فرشتوں کی بنا تھی اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابط اللہ شریف کی انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کی زلحجہ شریف کی ایک تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا اور پچیس زلقادہ شریف کی ایک تاریخ کو یعنی زلحجہ سے پہلا جو مہینہ آتا ہے شوال کے بعد والا اور بقریج سے پہلے والا بیچ کا جو میں زلقادہ جو ہوتا ہے زلقادہ کی ایک تاریخ کو آپ نے قابط شریف کی تعمیر شروع کی اور ٹھیک پچیس زلقادہ کو آپ نے قابط اللہ شریف کو مکمل کر لیا یعنی تقریباً پچیس دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابط مکمل تعمیر کیا اسماعیل علیہ السلام گارہ لالہ کر دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے تھے اور جو تعمیر تھی وہ جنت سے سامان آیا ہوا تھا اور ایک جنتی پتھر تھا اسی پہ کھڑےوں کے قابط کی تعمیر ہوتی تھی اور جیسے جیسے دیوار بڑھتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا اوپر اٹھتا چلا جاتا تھا اور گویا کہ سیڑھیوں کا کام کر رہا تھا یا یہ کہہ لیں کہ وہ پتھر جو ہے وہ لیفٹ کا کام کر رہا تھا کہ اوپر ہوتا جاتا تھا اور آپ قابط تعمیر کرتے جاتے تھے جب قابط مکمل تعمیر ہو گیا پچیس دنوں کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارس کی کہ مولا یہ تیرے حکم پہ میں نے عمل کیا ہے اللہ نے فهمیا کہ ابراہیم مانگو میرے خلیل کیا مانگتے ہو ارس کی مولا کہ تو نے تو سب ہی دیا ہے حتیٰ کہ اپنا پکا دوست اور خلیل بھی بنا ہے بس اب ایک تمنا یہ ہے کہ مجھے اپنے آخری نبی کا دادا بنا دے کہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا فرما یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جد بنا دے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ کائنات تونی کے صدقیں بنی ہیں تو جب نام محمد آپ کی زبان پر آیا تو وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے اتنا نرم ہو گیا کہ نام محمد کے سنتے وہ اتنا نرم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس پتھر کے اندر اکس کے طور پر آ گیا جو آج بھی موجود ہے جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں کتنی خوبصورت سی بات ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو پتھر نام محمد سن کر نرم ہو گیا اللہ نے قیامت تک کے لئے اس پتھر کو عزت والا بنا دیا اور دنیا جہے وہ وہ آج بھی جاتی ہے تو اسی پتھر کے قریب جو ہے وہ واجب التواف جو نفل نماز ہے وہ ادا کرتی پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا پچیس ذو القادہ کو کعبہ کا کام مکمل ہوا اب آپ جو ہے وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ رہنے لگے انہی دنوں پھر ایک اور حکم آ گیا کہ جب زلجہ شریف کا مہینہ شروع ہوا سات دن زلجہ کے گزرے تھے کہ عزت ابراہیم علیہ السلام نے آٹھویں شب کو ایک خواب دیکھا کہ حکم ہو رائے کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو زبا کر دو حالانکہ آج کسی کے لیے جیسا کہ میں نے عزت کیا کہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ خواب دیکھ کے بچہ زبا کرے کیونکہ یہ وحی تھی کیونکہ نین جو ہوتی ہے نا وہ بادشاہ کو اور عوام کو ایک کر دیتی ہے شاہ و گدہ ایک ہو جاتے ہیں امیر غریب ایک ہو جاتے ہیں نین سب کے لیے یقصہ ہیں لیکن یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ نین بھی نبیوں کے برابر کسی کو نہیں آتی ہے اور نین میں بھی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہم سوتے ہیں تو وضوع ٹوٹ جاتا ہے جو قیفیت ہوتی آپ سب جانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی جو سوتے ہیں تو ان کے دل بیدار رہتے ہیں ان کا وضوع نہیں ٹوٹا اور ہم خواب دیکھتے ہیں تو سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ وہی ہوتی ہے اور ان کا خواب وہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حکم ہوتا ہے کہ ایک لوٹا بیٹا زبا کر دو تو آپ نے خواب دیکھا تو دن بر آپ جو ہے وہ سوچ میں رہے آپ سوچ میں رہے کہ کیا کیا جائے اسی لئے آٹھ زلجہ کو یومِ ترویہ کا جاتا ہے یعنی سوچ کا دن پھر آپ نے خواب دیکھا آٹھ کا دن گزر کر نوی شب کو کہ زبا کا حکم ہو رہا ہے تو پھر آپ نے یقین یعنی کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنا ہے تو چونکہ آپ پر معاملہ مکمل کھل گیا اور آپ نے پہچان لیا جو حکم دیا گیا تھا اس لئے اس دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں پہچان کا دن اور یوم العرفہ کہنے کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن عرفات آپ میں حج بھی ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس حکم کو اس کی تعمل کر دی دسوی زلجہ کو تو اس کو یوم النہر کہتے ہیں یوم النہر کہتے ہیں اس کو اور جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے جو ہے وہ لے جانے لگے منا کی طرف تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو وہ واضح طور پر یہ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں زبا کر دوں تم کیا کہتے ہو وہ کہا کہ آپ کو جو حکم ہوئے آپ بغیر جی جک اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور ایک طویل واقعہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے جانے لگے تو چونکہ آپ کی عمر شریف چھوٹی تھی بعض مفسرین کے نزدیک آپ کی عمر تیرہ سال کی تھی یعنی آپ جب سنن بلوک کو پہنچنے لگے تھے تب آپ کی عمر اس پر عمر شریف پر بھی متعدد اقوال ہیں لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے اکثر جو بزرگوں کا قول ہے ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ تیرہ سال کی لگ بگ آپ کی عمر شریف رہی ہوگی تب آپ کو زبا کرنے کے لئے لے جایا گیا لے جا رہے تھے منہ کی طرف تو شیطان نے حضرت حاجرہ کو ورغلانہ چاہا ماں تھی کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو زبا کرنے لے جانے تو جناب حاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ بھی جتنی منتوں مرادوں سے جس کے اولاد پیدا ہوئے وہ بھی اکلوتی اولاد کیا وہ زبا کر دے گا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے تو شیطان کے مو سے بات نکل گئی کہ اللہ کا حکم ہے حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا ہزاروں بیٹے بھی تو اللہ کے حکموں پہ قربان کر سکتے ہیں یہ تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور پھر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلائیا اور یہ کہا کہ آپ کے اببا زبا کرنے لے جارہے اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ ایک لوتا بیٹا اتنی مرادوں سے دعاوں سے جو ہوا ہو کیسے زبا کیا جا سکتا ہے تو کہا یہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے شیطان مردود ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حمل کرنے پہ رکتا ہے پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی روکنے کوش کی یہ خواب ہی تو ہے وغیرہ وغیرہ اور آپ نے اس کو کنکریاں مار کے بھگایا وہ آج بھی اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کے حکم پہ زبا کرنا چاہتا ہوں کتنے خوبصورت یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کہن لگے کہ ابا جی ایک کام کیجئے گا کہ جب آپ مجھے زبا کیجئے گا تو آپ میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو بان دیجئے رسی سے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ میری گردن پر چھوری چلائیں گے تو ہاتھ اور پیر درد کی وجہ سے اگر میں جو بے کابو ہو کر کے پھیکوں تو کہیں آپ کو اس سے عذیت نہ پہنچے یا میرا خون جو آپ کے لباس کی طرف نہ بڑے اس لئے آپ تاکہ میں تڑپوں بھی تو ایک حد میں تڑپ سکا دوسری بات یہ کہ میرا چہرہ جو آپ زمین کی طرف کر دیں تاکہ شفقت پدری جو ہے حکم خداوندی پر عمل کرنے سے آپ کو نہ روک سکیں اور ہو سکے تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جو ہے وہ بیٹے کی محبت رب کی محبت کے درمیان ہائل نہ ہو سکے کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کی رضا کے لئے آزمائش خداوندی پر پورا اترنے کے لئے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ گردن پر چھری رکھی دسویں زلجہ تھی اور بیٹے کے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری تھی اور اللہ ہو اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے قدرت نے جو ہے وہ دکھا دیا فرشتوں کو اور پوری کائنات کے لئے ایک مثال قائم ہو گئی کہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے آئے تھے لیکن جب اولاد کی امتحان کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی وہ فسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا مولا ابراہیم کو تُنہیں اولاد تو دی یہ تجھے زیادہ چاہتے ہیں یا اولاد کو تو اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل مجھ ہی کو چاہتا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا اور اس دن دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے حکم پر ایک لوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی ہے اور چھری چلانے ہی والے تھے اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور جنت سے دمبا لے لو بعض مفصلین نے بکری کا ذکر بھی کیا ہے اور اس سے پہلے کہ ابراہیم چھری چلائیں گردن اسماعیل پر یوں کہلیں جنتی جانور تاکہ اقوال کے اختلافات ہی ختم ہو جائیں جنتی جانور جوہے وہ لے کر اسماعیل کی جگہ رکھ دیں ادھر وہ چھری رکھ کر چلا بھی نہ سکے تھے کہ جبریل علیہ السلام وہ جنتی جانور لے کر کیا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا اور آپ نے پھر اس کو زبا کیا اور جب آنک سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ جانور زبا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرہ رہے تھے اللہ نے فرمایا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور تو نے زبع عظیم کیا اور اللہ تبارک و تعالی یوں ہی آزماتا ہے اور آزمانے پر جب لوگ پورے اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالی یہ صلاح بھی عطا کرتا ہے کمنٹ شیئے جارو کریے بحالی سکتہنے سے بنین روح